گج پیش کرنے اپنے سینے نہ لالے سینے نہ لالے محبوب دی بار گج توفہ لائے کے آجانا انہیں ایک دن نہیں آیا بلکہ اُدھے ذین دا منشوری ہے جتے ذرکار دعوت تجانو اُدھے قدو پر کہاو بھی حضرات دیوکار روزی قدو لائے محبوب دی بار گئے جا جاندہ توجہ فرما روزی قدو لائے کے آجاندہ ایک دن میرے آقا نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کے سینے تا سجدتے سانو قدو شریف بڑا پسند انہیں روزی قدو لائے کے آجاندہ روزان نہیں توفہ لائے کے آجاندہ پر پلال اے تر روزی قدو لائے کے آجاندہ پر سائنوں قدو توفہ نہیں دیتا انہیں جدوں میں آئے گا یسامی توفہ دینے انہیں جدوں قدو لائے کے آیا یسامی توفہ دینے اگلے دن ظاہر قدو لائے کے آگیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوران لائے کے آؤ بلال کھجوران لائے کے آگے میرے آقا نے کھجوران ظاہر نو دے دیتیا ظاہر نے کھجوران کھا لیا پر جدوں کسے مارے بندے دی یاری کبلہ شاہ جی چودری نہ لگ جائے جدوں ایم پی اے نہ لگ جائے کسے ایم اے نہ لگ جائے لوکانوں دا صدا پھرے گا لوکو پرندہ دا چودری میرا یارے ایم پی اے میرا یارے ایم اے میرا یارے لوکانوں دا صدا پھرے گا او خون گلامے کٹے مقدرہ وارا غلامے جیدہ یار نبیاں دا ایم آرے جیدہ مقدرہ وارا غلامے جیدہ یار نبیاں دا ایم آرے دوستو کھجوران دیاں گٹ کانا لیاں منڈی چلا گیا چڑا پندہ کونڈی لنگ دے انہوں آنڈا لوکو نبی نڑ میری یاری لگے گئی ہے نبی میرا یارے میں نبی دا یاراں لوکانیں دا کرنیاں ظاہریں جناں کے آکارے کتھے تیری لاتے کتھے نبی دا مقامے انجدیاں گلاناں کریاں کرے انہیں آکھا ہوئے میں گل چھوٹھی نہیں جے کردہ انہوں تے گل تو فیاں تک چلی گئی ہے میں اپنے آکھا نو تو فیدے ناں میرا آکھا نو تو فیدے ناں میرا آکھا نو تو فیدے ناں اتراز کرنوالے آگ گٹکانے خلو اونا کھجوران دیاں گٹکانے جنانوں ہاتھ میرے مصطفہ دے لگے جنانوں ہاتھ میرے مدنی دے لگے ہوئے میں لوکان پڑیاں گلان کرنیاں ایک دن میرے آکھا دا گلام آکھا دی بار گے چایاں ارد کردہ سونیاں ظاہر نو منہ کو منڈی اچھ جا کے لوکانوں دا سدھتے نبی میرا یارے میں نبی دا یاراں سونیاں منہ کرو لوکی گلان کر دے لیں پھر نوکرا میں چھو بے بے گر روندہ ہے پھر یہ گلان کیوں کر دے لیں ملاک کیوں کر دے لیں ایک غلام روندہ ہے جنو غلام سنیاں دے کے چلا گیا میرے آکھا فرما دے لیں بلال آکھا حکم ہوئے فرمایا ظاہر ساڑی یاری دیاں گلان کر دے ساڑے پیار دیاں گلان کر دے لوں کیوں نمدہ کر دے لیں پل پل روان دے لیں غلام روندہ ہے سونیاں کیوں نہ چاہی دے میرے آکھا فرما دے لیں ایک لوکی تک اللہ کر دے لیں پھر پلال اوئے میں یہ کہنا اوئے جدوں دین چڑے گا ظاہر منڈی اچھ سبزی لے کے آئے گا اسے ہی آپ جاؤں گے آپ منڈی اچھ جا کے سارے لوکان دے سامنے اوئے دی یاری دا اعلان اپنی زمان اللہ 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 کی فرما دے لیں اسے ہی آپ کرانگا حضراتِ دیوکار ان توجہ فرما ان غورنل میری گال سنے توجہ صویرے آیا ظاہر منڈی یہ چلے آکے ٹوکرا رکھیں مامول دے مطابق قدو بیٹھ داندہ لوکو قدو لائلو بڑے چنگے قدو نے بڑے نرم قدو نے قدو لائلو قدو لائلو قدو لائلو ادھر قدو بیٹھ دیاں سنیویں ادھرو میرے آکھ آیا آگے اونتو وجو فرماو میرے آکھ آگے مدلون اے انہی رکھے سامنے ٹوکرا رکھے ہیں انجرو ادھرو مو کرکے کھلوتا ہے تو ادھرو مری آکھ آیا اون نہیں میرے آکھ آئے اودھو م cabbage پوشتو بھلو جدد رو دی کراندے اونتو وجو فرماو میں سمجھانا چانا ہسی پتہ کی کار نہ بندہ پڑا ہنو مو کرکے کھلوتا ہوئے دوستو دبے دبے قدم میرے آکھا نے اگے ودائے دبے قدم اگے آئے اوہ دیاں بگناں تھانی آتھ کڑے اوہ دیاں یہ کھانتے رکھے میرے آقا فرما دینے ظاہر میں کون ظاہر میں کون زمانہ بیخ دائے میرے آقا فرما دینے ظاہر میں کون ظاہر میں کون زمانہ بیخ دائے میرے آقا فرما دینے ظاہر میں کون ظاہروں در توجہ نہیں کردہ آندھا لوکو کدھو لیلو میرے آقا فرما دینے میں کون آندھا کدھو لیلو اوہ در توجہ نہیں کردہ دوسری آندھے ہوگے شاہ جی ہو سکرہ انہوں پتہ ہی نہ لگائے ہوئے میرے پیچھے کون میں کیا نانا ہے ہو نہیں سکتا میرے آقا دے غنام کندے میں سرکار نلک پردی کدھی لوڑی نہیں سی پہی جتھو خشبوں واندھے ہلے آ جاندے ساں جتھو خشبوں واندھے ہلے آ جاندے ساں اسی جان جاندے ساں اللہ دے رسول اتھا ہی موجود نے اتھا ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جتھو کندے نال میرے آقا دا سینوں لگا ربے کابادی کا سمیں سمیں ہوں انہوں پتہ تے لگ گیا سیاں کھایا آگے نے پتہ تے لگ گیا سیاں کھایا آگے نے دوسری آن دے وہ فرشاہ جی بولیا کیوں نہیں جواب کیوں نہیں دیتا یہ دی بجا کی آقا پوچھا دینے میں کون جواب کیوں نہیں دیندہ انہوں جملہ سن کے سنیوں تڑپ جاؤگے میرے آقا دا غلام جدو آقا فرمان دینے میں کون اوہ بول دا نیان دا قدلالو اچھ خیال کر دے جے میں آقا یلدہ دے رسولو اللہ دے حبیبو سرکار نے جفہ چھڑ دے رہا ہے اے جڑا جفہ مارے آیا ہے اے میرے آقا نے جفہ چھڑ دے رہا ہے پھر پتہ نہیں موقع نصیب ہونا ہے کہ نہیں انہوں نے موقع ملیا ہویا ہے نا پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں میرے آقا فرمان دینے ظاہر میں کون تو جیواری میرے آقا فرمان دینے ظاہر میں کون اگر دینی آوازیں چھ بول دے انہ آواز اچھی کر لئی اندھا لوکو اے قدلالو بڑے نرم قدلے اوہ بڑے چنگے قدلے اوہ نالم ہوگے پشتہ ہوگے اے قدلالو تسری آکھ ہوگے شاری یہ دی وجہ کیے پہلا نرم نرم بول دا رہے انہیں آواز اچھی کر دے یہ دی وجہ کیے اوہ نالو کانو دسنا چاندے آوازیں مار دے جیڑے نبی دی یاری دیاں گلہ کر دے رہنے پال پال روان دے رہنے انہوں مداغ کر دے رہنے اوہ نالو تسنا چاندے اوہ نبی دی یاری دیاں گلہ کرنے والے ہو مینو پال پال روان والے ہو ادھا پڑیاں یک کھانر میں کھلو جدے بارٹ گلہ کر دے رہے ہو اوہ ہائی مابووے ادھے آپ پہ جب بھائی کھڑا دے میرے آقا دا ہو ہی میرے آقا علیہ السلام دے دل اچھ خیال آیا پہ جے میں ساری بیاری بھی کھلوتا رہا تھے انہیں بولنے ہی نہیں ہینو تنسبت لگی ہے میرے آقا نے اکھاں گھتھ ہٹائے گھوٹ پھڑ لیا تو باہن افتے کر کے فرمایا ہے کوئی میرا گھلاؤں خرید دے نا تے وہ دیا آقا ہے چھترو آگے تے آتھ جو اٹھ کر دا غور منوں کیس خرید دے میرے آقا نے سیندین اللہ کے فرمایا چپ کر جائے دنیا تے جیدہ کوئی ناوے میں محمد ہو دا بن جانا آقا میں چھترو آئے پیرے باہو کھنڈنے قدمی لگ گیاں دا میں کو جیتے میرا دل پر سوڑا تے میرا دل پر سوڑا اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اوہیو وڑ دانا ہی تیم لکھ مسئلے اوہی پاما اوہیو دکھے ہمیشہ اوہی رہ سی باہو اوہی کہ تیروں دانا مر جاوہاں اوہیو 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 حاجی اسمائیل عمرت صلی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جلے گنت ہو جو فرماؤ لکھ دیں میں مدینہ پاک گیا حاجی کرنواز مکہ مکرمہ تو حاجی کر کے مناسک ادا کر کے مدینہ پاک پہنچا جدو میں روزہ انور تے جانا نا حادری دے کے واپس ہونا جدو میری روٹی دا ٹائم ہونا میں روٹی کھان لگنی تے دن میرے کوڑا کے بہن جانا ایک بلی نے روز ہی میرے کوڑا کے بہن جانا میں انہوں کدھی روتی دا ٹکڑا پا دینا کدھی انہوں دھد پا دینا کدھی انہوں گوشت دا ٹکڑا پا دینا اوہ میرے نال منوس ہو گئی روز ہی آ جانا انہیں اوہی انہی منوس ہو گئی پر ماندین میرے دل نے چھ خیال آیا پہ یہ میرے نال چونکہ بڑی منوس ہے کہ میں یہ دن پیار کرنے لگتے ہیں انہوں جدوں میں واپس جانا ہے نا امرت سر انہوں میں نالی لائے جانا ہے بولو انہوں میں کہنے دنے کہ میں انہوں چوک کے نا بانے بانے نا دلی نوں تے کدھی اپنے سینے نلو دے قدم مس کرنے اے اوہ قدم نے جڑے سرکار دے روزہ پاکتے لگ دیں کہنے دنے آتھے چکیا ہے تو میرے دل نے چھ خیال آیا پہ میں جدوں امرت سر جانا ہے انہوں میں نال لائے جانا ہے فرمان دینے جدوں اجے میرے دل دا خیال ہے تے بلی میرے اتھوں نکل گئی فرمان دینے اگلا دن ہویا بلی کوئی نہیں آئی میں بڑا پریشان بلی اگے کھانے دے رہا ہم روزہ جان دی آج کیوں نہیں آئی میں تر بار ایک دستے آذر ہویا میں ویکھیا اوہ بلی جڑی روز ہوں دیئے آج سرکار تے روزے دیا جا لیا نرچم بڑی ہوئی ہے میں کن کوئی گال نہیں جن گزر دے رہے ایک دن رہ گیا آگلے دن میں چلے جانے تے لے چھ خیال کرنا کوئی گال نہیں صویرے میں چلے تے جانے جدوں میں جانے بلی اپنے نال لائے جانے ہیں بلی اپنے نال لائے جانے ہیں فرمان دینے جدوں میں اپنی آرام گاتے آیا آن کے لیٹے آیا کی قسمت جاگ پہی میرے آقا آگے آن کے فرماندھ نے اسماعیل تیرہ کی حالیں گرد کیتی سونیاں ڈھیکا میں پچھنے لاگ پہ سونیاں میرے مناسے کے حج قبولنے میرے آقا فرماندھ نے اسماعیل قبولنے صفحہ مروادی صحیح قبولیں میرا آقا فرماندھ نے ہاں اسماعیل قبولیں منات مزلفہ آدری قبول سونیا قبول ہاں اسماعیل قبول آقا تو آڑے دردی حادری قبولے چالی نمازان قبولے میرے آقا فرما دینے اسماعی قبولے پر میرے کونوں میں پوچھ لے میں کیوں آیا ہوں اردکار دینے دور فرماو میرے آقا فرما دینے تو سویرے جانے واپس جانے اردکار دینے دور واپس جانے فرمایا کلیاں جانے کہ کیسے ہورو وی نالے جانے چھوڑتے بول نہیں سکنا اردکار دینے دía سوڑیاں پر ہون کر لیاں جاناں سی پر ہون کر لیاں جانتا ہرادہ نہیں اور میں اکنے نالے جانے سوڑیاں پلی یہ جتو اردکار دینے لگنا میرے کوڑا جانتی ہے میرے نال منوس ہو گئی میں پلی نال منوس ہو گیا دل تائرہ تھا بن گیا جتو جانے دلی وی نالی لای جانے میرے آقا فرما دینے اسماعی تُو چلا جائیں پر بلی نو اپنے نال نہ کھڑی تُو چلا جائیں پر بلی نو عرض قادرین و صور وجہ کی بلی نو کیوں نہیں نال کھڑنا میرے آقا فرما دیرے اسمائل تُو نہیں جاندہ جتن رائر آدھا کیتا ہے میں بلی نو نال لاجانے او دن تو لے کے آج تک میرے روزے دیاں جالیاں نل چمبر پڑھ کے رون دیئے عرض کر دیئے سوڑیاں میں کوئی او دے کل روٹی دے ٹکڑے واسطے نئی جاندی رہی دوت واسطے نئی جاندی رہی او دے کل گوشت واسطے نئی جاندی رہی مانی واسطے نئی جاندی رہی سوڑیاں اس واسطے تیرے شہر دا مسافرے تیرے نل پیار کروے اس واسطے میں او دے نل پیار کرن لگ بھائی پرے دا یہ مطلب نہیں او جاوے میں نو اپنے نال لاجائے سوڑیاں او نو آنکھوں تو وہ چلا جاؤ پر میں تیرا در چھڑ کے نہیں ہوں جاؤ میں تیرا در چھڑ کے میرے آلا دروہ میں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑ کی آنکھ آئے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جڑ کی آنکھ آئے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میری تقریر حضرات ختم توجہ فرماؤں قبلہ نے فرمیاش کی تھی حضرت علیدی شاہ نے سنا ہو لیکن میں صرف ایک قصیدہ سنا